موسیقی 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 کہ جو بھی آپ یوز کریں میں دیسک ہی یوز کر رہی ہوں اور مجھے شکر چاہیے ہوگی اس کے لیے دو چاہیے ہوگا اور پینے پین میں پانی بھی بوائل کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ کیوں کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کریں گے سب سے پہلے ہم جو یہ ہمارا پانی ہے ہم اس کو بوائل کر لیں گے اور پھر ہم جب یہ بوائلنگ شروع ہو جائے گی پھر ہم اس میں سویںیاں ڈالیں گے اور ان کو بس ایک جوش دلانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دودھ میں جائیں گی تو پھر وہ دودھ سوک نہیں کریں گی بہت زیادہ اور وہ لامس نہیں بنے گا بلکل سیپرٹ سیپرٹ رہیں گی تو پہلے ہم پانی بوائل کر لیتے ہیں ساتھ میں آپ کو سٹیپ بسٹیپ بتاؤں گی کہ کس طرح ان کو ایک جوش دلانا ہے اب یہ دیکھیں یہ پانی بوائل ہو گیا ہے تو میں نے کہا کیا تھا یہ جو پیکٹ ہے اس میں ہی جو نوڈلز کے لئے کس پیس کر کے تھوڑا سا توڑی لیا تھا اس کیلئے آپ کو پتا ہے یہ یہ نہیں ہوگی ہے تو اب ہم یہ جو ساری سوڑیاں ہیں یہ اس کے اندرے دالیں گے اس بوائلنگ ووٹر میں یہ ٹرک ہے اگر آپ چاہیں تو جیسے میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ دودھ کیسے بنانا ہے اس میں ڈائریکٹ برنامہ چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈائریکٹ اس میں کیسے ہم بنائیں گے اب ہم اس کو ایک سے دو جوش دلائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم ساتھ ہی اس کو سٹین کر لیں گے سٹین کرنے سے بہت نہیں دیکھیں یہ برکل ایک یا دو جوش دلانے میں برکل ریڈی ہو جائیں گی جیسے چاگلوں کو ہم اسے مسر کے دیکھتے ہیں اس پر ہم اس کو بھی مسر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ کلیو ہی ہوں گی تو اس کو فورا ہم نے سٹین کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم دودھ میں ڈائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل میش ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل میش ہو گئی ہے ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ہلپا نہیں بنے گی اگر آپ اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے سٹینر میں ڈال کے تھنڈا پانی ڈال دیں گے اس کی کوکنگ پروسس جو ہے وہ رک جاتا ہے اب ہم اس کو پہلے سٹین کریں گے پھر ہم اس کا دودھ بناتے ہیں اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اب اس میں ہم ایک سے دو چمچ جو ہے یہ میں دیسی کھی یوز کر رہی ہوں میرا کوکنٹ آئل ختم ہوا گیا آپ چاہیں تو کوکنٹ آئل میں بنا لیں اس کا بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو دو سے ڈھائی چمچ جو ہے اس میں ہم دیسی کھی ڈالیں گے اور چار تانچ جو ہے ہم اپنی یہ جو ڈرین کارڈی ماوس ہے چھوٹی لائچی اس کو ہم ٹریک کر کے تو اس پہاں تین چار جو ہے ہم اس میں یا جتنی آپ چاہیں جتنی آپ کو خوشبی پسند ہے میرے پاس یہ کافی تیز زالی ہے میں عمرہ پہ گئی تھی تب میں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی تو یہ بہت زیادہ سٹرونگ سمیل کے ساتھ ہے اور ٹیسٹ کے ساتھ ہے تو یہ میں نے چار سے پانچ ڈال دی ہے اب یہ جب خرکیل کی تڑکنی شروع ہوں گی تو پھر ہم اس میں اپنی جو دوسری چیزیں ہیں وہ ڈالیں گے اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو دوسری طرح بھی بتا دوں گی یہ دیکھیں یہ ہلکیل کی الائچی تڑکنا شروع کی ہے اگر آپ وہ سٹیپ نہیں کرتے کہ بوائل نہیں آپ کے پاس ٹائم تو آپ ڈریکٹ سمیلیاں اس الائچی کے پاس ڈریکٹ سمیلیاں اس میں ڈال کے ان کو تھوڑا سا بھون لیں گی اور پھر اس کے بعد اگزیکٹ وہ ہی سٹیپ کریں گے جو میں آگے کرنے لگے ہوں یہ دیکھیں یہ جو الائچیوں ہیں وہ الائچیل کی تڑکنا شروع ہو چکی ہے تو اب میں ہیٹ کو بلکل لو پہ کر کے تو اس میں دوڑ ڈالیں گے تقریباً ایک لیٹر سے قریب دوڑ ڈالیں گے میں تھوڑی سی زیادہ بنا رہی ہوں لیکن میں آپ کو ایک لیٹر کے حساب سے ریسپی بتا رہوں تو ہم اس میں ایک لیٹر کے قریب دوڑ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اب ہم دوڑ کو بوائل کریں گے میڈیم ہیٹ پر اور پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے اگر آپ نے بوائل نہیں کیا میں دوبارہ یہ بتا رہی ہوں اگر آپ نے سوائیاں بوائل نہیں کی تو آپ دوڑ ڈالنے سے پہلے جو کھی اور الائچی جب تڑک جائے تو اس میں سوائیاں بھونکے پھر دوڑ ڈالیں گے اور پھر اس کو بوائل آنے تک جین کے سوائیاں کال جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے کچھ لوگ ٹیسٹ میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ ہلکا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم لگ تو وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی اس میں ایڈ کریے گا اب یہ دیکھیں دودھ بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں اپنی شگر ایڈ کر دیں گے شگر اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈ کریے گا اور اس کو ہم مکس کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا میٹھا اناف ہے کہ نہیں اب یہ ہم نے اس میں چینی ڈال کے اور اس کو چیک کر لیا تھا اپنے ٹیسٹ کی حساب سے آپ چینی ڈال لیے گا جتنا میٹھا آپ کو چاہیے اب اس میں ہم نے یہ جو بوائل کی ہوئی نوڈلس ہی یہ سٹین کی تھی اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال لیا تھا تاکہ جو ہے وہ اوورکک نہ ہو جائے اب ہم اس میں مکس کر کے ایک سے دو بوائل دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں گے ہم نے جو ہے اس میں بوائل ڈال آ لیا ہے دودھ کو بھی اور اس کو ایک دو منٹ اور دیں گے اس پہ اور یہ دیکھیں بلکل ایک ایک جو سوائیں ہے وہ بلکل سپرٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس پہ ہم آپ چاہیں کوکوناٹ پستا جو آپ کا دلکت ہے اس سے آپ ڈرائی پھوٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کریں کچھ لوگ اس کو ڈھنڈا کھاتے ہیں ہماری گرم گرم پر سام کیا جاتا ہے اب اس ویڈیو کو بنایں اس ریسپی کو بنایں اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں میں نا سکتے ہیں آپ谢谢 آپ ٹھے 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 ٹھے